دوستو اس لیکھ میں ہم بات کریں گے ارونیتا کانجیلال کے جیون بریچرے کے بارے میں بائیو گرافی آف ارونیتا کانجیلال ارونیتا کانجیلال کا جنب دو ہجار تین میں بنگاؤں کولکتہ پشم بنگال میں ہوا تھا بھائی صرف سترہ سال کی نابالک لڑکی ہیں ارونیتا کی ماں کو سنگیت میں بہت دلچسپی ہے کیونکہ بھائی ایک گائی کافی ہے ماں ایک گائی کاف ان کے قرار ارونیتا کو بھی بچپن سے گائین میں روچی رہی ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ گائین ان کے کھون میں ہے ارونیتا نے چار سال کی عمر سے ہی ساستری سنگیت میں پرسکشن لینا سرو کر دیا تھا ارونیتا کی چاچا ان کے سروعاتی سنگیت کے منٹر رہے ہیں بعد میں ارونیتا نے اپنے گائین کو اور بہتر بنانے کے لیے پونے میں گروہ ربندر گانگولی سے پرسکشن لیا ٹی بی پر پہلے بار ارونیتا جی نے جی بنگلا کے ٹی بی سو سارے گاما پالیٹل چیم دوزار تین میں فاگ لیا اس سو سے ان کی گائی کافی کو سبی کو پرباہبت کیا اور بحثوں کی بجیتہ رہی یہ ہے ارونیتا کو روک نہیں پایا انہوں نے دوزار چودہ میں ٹی بی پر پرسکشن لینا سنگنگ ریلٹی سو سارے گاما پالیٹل چیم میں بھاگ لیا اس راشتی سو میں ان کے گانے مہا گروہ اور الکا یاگنے دورہ سرہے گئے ارونیتا کانجی لال سو میں سیز پھائی پرٹی ہوگیوں میں تھی بھائے پرسکت گائی کا مورالی ٹھاکور کی منٹرسپ میں تھی اور انہیں منچ کا گروہ بار کا کھتاب جیتا تھا ارونیتا کانجی لال ایک اتکشت گائک ہیں انہوں نے جی بنگلا سو سارے گاما پالیٹل چیم دوزار تین تیرہ جیتا تھا بارتی ساشتی سنگیت اور ارد ساشتی گیتوں میں سمجھ اور روچی ارونیتا کو ان پرتیوکتاؤں سے بہتر بناتی ہے ارونیتا فیشنگ بنگال سے ہیں اور بنگلا بھاسا اچھی طرح سے سمجھتی ہیں اور اسے بول سکتی ہیں لیکن سوک ایک اپیسوڈ میں انہوں نے مراتھی گیت گا کر ایک نیا فریوک کیا جس نے سبھی درسکوں اور نیا دیسوں کو بجلت کر دیا کہ انہوں نے مراتھی گیت کو اتنا اچھا کیسے بنایا آؤ اس پردستان کے کاروں نے سممند کیا گیا ارونیتا پرسد گایا پریتم دا کی بہت بڑی پرسنسک رہی ہیں ان کے دور پرسد کیے جانے کے بعد بھائے پرانے گیتوں کے گانے کے بجائے نئے گیت گانے کو اصحص کرتی رہتی ہیں انہیں کبالی منکی روچی اور گجل کے پرتی ان کے جنون کو جگہ دیا ارونیتا اپنی جیبن میں سرفشیٹ گایا بننا چاہتی ہیں اور سنگیت و دوگ میں اپنا کریر بننا چاہتی ہیں اور سپل ہونا چاہتی ہیں اس لئے بھائے روجانہ چار سے پانچ گھنٹے گایا میں بتاتی ہیں ارونیتا گایا ہری ہرن اور کمار سانوں کی پرسنسک ہیں اور گیت کے ہر پراروپ میں گیت کی کوسس کرتی ہیں ارونیتا کانجلال کو بہت اچھی ہرمونی مرتانسن تانپرا بادک ہیں بھائے ان دونوں باغتوں کو اچھی طرح سے نفاتی ہیں ارونیتا کو ہرمونی مرتانسن تانپرا بجانے کا بھی سوک ہے اس کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے جس پر اس نے دیش وقتی گیت کا پہلا ویڈیو ان کے چینل پر اپلوٹ کیا ہے ارونیتا کے مسہور پارس گین سان مکردی اور صحیح پرتیوکتی گین گاؤنگر کے ساتھ ایک انتراشتی شٹیج پر بھی سوک کیا ہے برس دوزار بیس میں ارونیتا کانجلال انڈین آئیڈل کے سیزن بارہ میں دکھائی دیر رہی ہیں ارونیتا نے انڈین آئیڈل کے آڈیشن راؤنڈ میں اپنے گیت کے ساتھ ججوان کو منترمت کیا اور تھیٹر دور میں پرویس کرنے کے لیے گولڈن مائک جیتا انڈین آئیڈل کے تھیٹر راؤنڈ میں ارونیتا نے اپنی سنگنگ کا صحیح نمونہ پیس کیا تاکہ جج کو گولڈن ٹکٹ دینے سے خود کو روک نہ پائیں انڈین آئیڈل کے باروے سیزن کی میجوانی عادت نان کر رہے ہیں اور اس سو میں جو جنہا ککڑے ہمیشہ رسمیہ اور بسال ڈڈلانی جی ہے تو دوستو آپ کیا سوچتے ہیں انڈین آئیڈل سیزن بارہ کی بینر کون ہوگی کیا ارونیتا کانجلال ہوگی انڈین آئیڈل سیزن بارہ کی بینر ہمارے کی بینر